لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہماری آج کے اس تقریب کے مہمان مقرر خطیب پاکستان فخر اہل سنت حضرت اللامہ پیر محمد فاروق الحسن قادری آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالاتِ علیہ سے ہمیں نوازتے ہیں نعرہِ تقریب نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفیٰ عظمت و شانِ اولیاء السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والسلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء وعلا آلہی وآصحابہی علی الصدق والصفاء اما بعد فقد کال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة صدق اللہ لازیم وکال اللہ تعالی فی مکام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتکوا اللہ وکونوا مع السقدقین صدق اللہ لازیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم امود اسلیم آدرون پاک پڑھ لو میں کہے صلاة والسلام کوئی گل باکی رہے گا مانچ من رہ جائے گا ایہ دربار اندین چانالے انواسا سمجھانا جانے اندربار ایوینے چمیں جاندے دربار اوناندے چمیں جاندے نے جڑے کافراندی آکھیں چاک پاکے بھی مصطفادی عظمت دے گیت گاندے کہ کوئی گل باکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں جہاں مٹ جائیں گے لے کے یہاں اپنے ذاتی پروٹوکول دے قانون بڑھا بڑھا لے ہو علماء دیاں کرتنا دبا کے نیک کلیکشن پلان بڑھا لے ہو ایک مولوی دوچھے مولوی نل سپی کرتے گل نہیں کر سگنا تا ڈھو کنے کے چھوڑے آئے ہو کہ سپی کرتے مولوی گل نہیں کر سگنا تے قرآن بیانوں داوے سامڑے ڈھول کون وجہ سگنا ہے اے در نظرہ کیوں نہیں پہنے یا نیسے ایک سمدھی اگلہ کرڑا لے ہو جس وطر میں اندر مصطفاد دیل تے قدگن ہوئے ہو تے ظالم سر عابدتنا دوے ہو میری ان کو گل جے یاد رکھے آجے تختان تے بیٹھڑا لے زیاؤلہ حق جیسے ہاں دیاں ہڈیاں نہیں ہو لبدیاں اے وے دے فقیران دے دیرے کیاں مطق آباد رہ جاں اے یاد رکھ لے آجے کہ ڈکٹیٹر بڑھ کے حضور دے نوکرہ تے ظلم نہ کرو اے شاہیاں صدا نہیں ہو رہ جانیاں صدا نامیاں میرے نبی درن یا میرے نبی دی آلت یا صحاب درن کیوں کہ نام شاہاں نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہاں نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باغ میں پھیکوئی دم کا چہے جاں سیاسیاں دے ڈیرے آتے کشام دیاں دے ٹولے مک جاں پر احمد رضا دے نا کر ساری زندگی مصطفیٰ جانے رحمد پڑھ کے لو کانون عشق دے کانون پڑھانے رہ جائیں گے اے دھرتی ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کبرہ پیسے رل آباد رہی ہو دیاں کبرہ ہو تو آباد دنیا نے جنہ زندگی حضور دی سنت رل آباد گیتی جاں کیونکہ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہے جاں بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اللہ تبارک و تعالی بھی حمد و صلات و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم حضور احمد مصطفیٰ کروڑ احمد مصطفیٰ درود و سلام لے نظران میں پیش کریں دوبار زینت محفل لال نبی اولاد علی پیر سید احسان علی شاہ صاحب دامت پر رکھاتو ملالیہ پیکر علم و عمل استاذ العلماء حضرت اللہ مخالد مورد کے اعلانی صاحب دامت پر رکھاتو ملالیہ حضرت والا شان جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب دامت پر رکھاتو ملالیہ اور بھائی جنگیر صاحب اور سنی پہریک دے اور اس دربار دی انتظامیاں دے تمام احباب پرستے آرگنائزر مہمان بہت سارے علماء مشاہد عوام الناس پنڈالج بیٹھے سرکار دے نوکر میں کیسے دا نام نہ لے سکا بلکل اداس نہیں ہونا خالقی کائنات بھی سب دے نام جان دا تے اندھے حبیب بھی انہ دی نگاہ ان آیتنا لکھت بار درویش بھی سب دے نام بھی جان دینے سب دی محبت دی اوقات بھی جان دینے احباب زیوکار رات دے اس پہر میں انہوں رمضان دی برکت کھاں یا بزرگ دی نگاہ کھاں کہ لوگاں دا اس وقت تکویے والولا تے ذوق یقینی طور دوتے لائے کے ستائش ہے اتنے بڑے علماء دے سامنے میرے جیسے بندے انہوں دے خطوہ پڑھ جائے جو میرا انداز مولانا حضرات دے گئے ہوندہ ہے میرا عوام دے گئے ہوندہ ہے تے میں نو پتہ چلیا سی کہ کچھ مقتدر شخصیات بھی تشریف فرمانے اتھے انتظامیاں دے لوگ بھی بیٹھے نے تے میں اس موقع نو غنیمت سمجھ دے ہوں یہاں کہ اللہ دے ولیاں دے دروازے دے اتھے چلو اگر اے لوگ مل گئے نے تے حق پڑھ دا ہے کہ انہ تک بھی حضور دے عشق اور دین دا پیغام او میں ہی ایمانداری نل پہنچ رہا ہے جیویں ایسا مذر سے کھل کھلا کے بولو آپ دے اجازت دے نال ذرا اچھے بولو سبار او اس واسطے ضروری ہے بابا جی کہ اگر ایم پی اے ایم این اے منسٹر دنیا دا حاکم خدا تو نہیں دردار مولوینو میرے خیال اجنا تو بھی نہیں درنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ انہ دی حکومت پنچ سالہ واسطے انہ دیئے تے میرے رب دی حکومت زلطو ہے ابت تک رہنا رہی توت الملک منتشاہ و تمزی الملک منتشاہ اے ان دی شاہ نے سبان اللہ در بل کر کے اکھو میں نے تھوڑا جائے ہو اس لیے پر اسے سننا چاہدے ہو پہلے مالک دی توحید پھر سرکار دی رسالت آپ دا پیغام پھر بزرگان دین دا کردار اسلائے معاشرہ اور تحریک دا پیغام تے گال میری خرد میں کوشش کرنگا کہ حطل رسال جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیغام دوں تو آدھے تک منتقل کر کے میں اجازت چاہوں کہ سہری بھی کرنی ہے تسی اور باقی معاملات بھی ہیں ایک گل پھلے بن لو کہ بغیر حضور دی غلامی دے بغیر آقا دی سنت دی اتبا دے دعوے غلامی بات دے کوئی میرے تو وڈی پاک بن کے آئے میرے تو وڈا چھپا پا کے آئے وڈی ساری تسبیح پا کے آئے حتیٰ کہ ہوا بے جو اڑ دا آئے اگر حضور دی نظام گل ٹکرائے گا تے او لوگاں بھی نظر دے اندر جو مرضی ہوگے شعب دا واس دے ہو سکتا اے رب رسول دا پیارا نہیں ہو سکے اللہ اور انہیں حبیب دا پیارا او ہی ہو سی جو حضور دی سنت چلن والا ہو سی سب تو پہلی چیز دوسری اور اہم چیزیں ہیں کہ اللہ دے بندے آن دی پہلی عظیم صفتیں ہو دیئے کہ او توازو کر دینے تکبر نہیں کرنے انہوں کھمبیاں تے ٹنگی جن دا شوق نہیں ہوندہ کہ میری جنابِ اللہ ایٹویٹائیز پورے شہرش کرو پیر صاحب کھمبے تے ٹنگیاں نہ ہوگے جناب مرید تے غصے ہوگے کہ تے نو تمیز نہیں ہے تو ایٹویٹائیز نہیں کیتی پیر صاحب نو کھمبے تے ٹنگی جن دی لوڑ نہیں پیندی جنو مالک اچھا کردہ ہے خود جبریل نو حکم دیندہ ہے جا جبریل دھرتی تعلان کر اللہ فلانے نے المحبت کردہ ہے تو ساوی پیار کرے آگا تے اے او چیزہ نے او حقائق میں جڑے بیان کرنے ضروری نے سبحان اللہ اکھو اللہ نے قرآن پڑھی ہے خالقی کائنات نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوت الحسن خالقی کائنات نے فرمایا تاڑے واسطے بہترین نمونا میرے حبیب دی جلگی پہاں میں دینا اے سجد نو میرے رب نے بڑھایا ہے خالقی کائنات رہو اللہ دی سب منکم فی الانحامی کیف آیا شاہ اوہی اللہ جڑا شکلا بنا دائے تو آڈیاں ماں واندے پیٹا دے اندر جیویں چاندائے بنا دے نائے گورا بنائے کالا بنائے سونا بنائے کوجا بنائے سب نو مجود دے ونوالا شکل دے ونوالا ہو اللہ میرے بیلیوں حسن تے ساریوں میں بنائے لیکن ذرا غور کیتا جائے اگر تے حسنوں ہی دیکھے آ جائے گا جنہوں مالک حسن فرما دے کیونکہ اللہ جمیل اللہ یو حب الجمال اللہ سونا ہے کہ خوبصورتی نو پسند فرما منوالا خوبصورتی ہوئی ہو سی جنہوں مولا خوبصورتی آکھے جنہوں اللہ سونا خوبصورتی نہ آکے انہوں خوبصورتی نہیں آکے آ جائے گا میں ہوتی ایک مثال دے بے مہا کہ ہونجتے کان دی بھی ایک جناب اللہ نظر ہے کچھ چیزہ ہوتی نظر ہے جنہوں خوبصورت نے اوہ گندگینوں تے جناب کی لازت رو اپنے آس کے خوبصورتی سمجھ دائے لیکن کان دی پسند نہیں دیکھی جائے گی خالے کے کائنات دی پسند دیکھی جائے گی ہونجتے تھرٹی تے گرچ بھی ہے ہونجتی بھی کوئی پسند دیدہ چیزان ہے لیکن ہون دی پسند رو خوبصورتی نہیں آکے آ جائے گا خوبصورتی اور نوہا کیا جائے گا جنہوں کائنات دا خالے خوبصورتی کہے دے گا اوہ دھرتی دے ہوتے لبرل تے بے دین تے انگریزان دے ٹاؤٹ بھی کچھ چیزہ نوں خوبصورتی کہنے لے دیرے بیلیوں اس دھرتی دے ہوتے مردان دا فلک مید پا لے نا تے زنانی آنڈا داوت زنانی آنڈا جناب آلا داوت دین نوں تھکرا کے اپنے آپ رو پرحنا کر کے زمانے دے کے پیش ہو جانا اے اونا جناب کوا نماتے گرج نماتے دی نظر اٹھے حسن ہو سکتا ہے لیکن اللہ تے دے حبیب دی نظر اٹھے حسن نہیں ہو سکتا رب تے دے حبیب دی نظر دے اندر اوہی پیارا ہو سی مرتا ویچو جینا کردار مصطفیٰ دے کردار دی جھلک پیش گرداؤے تے اونا دیا اور تاویچو کردار سیدہ خدیجہ پاک دے کردار دی جھلک مصطفیٰ کریم نے علامو خالے کے کائلات نماز کر چھوڑے آئے لقد کانا لکن فی رسول اللہ غصوت الحسنہ تاٹے باستے بیترین نمونا میرے حبیب دی زنگی ہے آج میں کیڑا کیڑا رونا رو اس قوم دے کے آج اللہ دے ولی دے کربار دے دوکھ لگدہ پے آئے اے منظر وے اکے کے چیڑے دربار آخرت یاد کرا وردہ منظروں نے سندھے مزہروں نے سندھے یہ تھے آج کے دنیا بھول جانتی سی تیرہ بھی یاد آ جانتا سی یہ تھے آج کے کونٹھیا بھول جانتیا سندھا تے کبرہ یاد آ جانتیا سندھا آج جو عبرت والیے کھاواتے ڈھول و جائے جارہے آج جو تے اللہ نبی یاد نہیں آنا اُتھے زمانیاں پہ پردہ مردانے اگر پھر دیا ہوا فاروق اللہ سر کیا روئے یہ تھے دربار والے مزرگ وی روندے پہلے یہ تھے جناب سائے بے مزار وی روندے پہلے ساری سنگی سمانے نبی حیاء یا تُو بچاندہ بچاندہ آپ بچدہ برائیاں تُو اس طرح پار دے اندر دفن وڑ والا بابا یادو اپنے دربار تے بے پرتزنانیاں دیکھنا ہوئے گا قدیس ہوچیا جے مسلمانوں اُنا ولیے کامل دے دلانتے کی گزرتی ہوئے گی قدیس ہوچیا جے اُنا اللہ والے دلانتے کی گزرتی ہوئے گی میں گناہ گار بننا کاش میں تو نو دکھا سگنا دا آج ساہے بے دربار اپنے دربار تے لگے اِنا مے لے آتے تناشیاں نو دیکھے کتنا دکھیوں رہے آئے آج دربار والا بابا کاش میرے ویٹا کتو دی میں منو پوچھ کے دستا کے بابا جا سوئینا لوگا نور طریقہ مصطفیٰ والا سونا ہے کہ کھیل تماشے والا سونا ہے دے تنو بابا پکار کے دستا طریقہ ہوئی سونا ہے جو آمنہ دلال لے کے آگے ایک بات سنو بھئی نعرہ ایک نعرہ میں بتا لبائک 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 یا رسول بھئی ن حounding بھئی ن حافہ ہاتھ چکے نعرہ مرو پتر لبائک یا رسول مصطفیٰ کریم میں بلا مبس حقیر دا اتنا پیانہ میں کہ جناب بزرگان دے لنگر خانے دے چے گر مزا دا دے دونا دا طریقہ اپنا ونگا بھی مزا آنا چاہدкам یقیناً نے بزرگ چھڑا مانگے کیاں مدے دی آرے یقیناً شفات فرما مانگے پروس بندے دی جنے طریقہ بھی بابے والا چھوڑے بابا ساری جنگی اللہ اللہ کرن والا ہوئے بابا ساری جنگی تحجد نہ چھوڑے تے بابے دا لنگر پی منالا سال بعد آ جائے جنابو فوٹو لوا دے وے اپنے تے آکے میں بابے دا ملنگا تے بابے والی ایک قادتوں دے اندر نہ ہوئے بابے ساری جنگی دنیاں توں مو موڑنا لالے تے قوم دنیاں پیچھے بھجڑا لی بابے دنیاں دی شورت توں بھجڑا لالے ایک قوم اپنی شورت پہ مشوری کرنا لی پھر کوئی آکھے میں ولیاں دا نوکر ولیاں دا نوکر دارے نل نہیں بڑھدا ولیاں دا نوکر کردار نل بڑھدا مصطفیٰ کریوں نے وہ لاموں دل روند آئے جس ویلے ملک نے کانون ساں دیکھ دے دل روند آئے جس ویلے کانون ساں دیکھ رہے آج میرے ملک دی داخلہ تے کارجہ حکومت کانون ایسے بڑھائے تیدے میں جبے حیائی نوک پروان کڑایا جائے حیاء دے دروازے بند کیتے جاؤں دو دو لقظ پیدا اشتہار اخباراتے کل پر سو میں دیکھیا اس وقت حکومت پنجاب نے فرمایا کہ جناب نفرتن کے استقریروں کو اب پرتاشت نہیں کیا جائے گا وضاحت نے کی تھی گئی نفرت کینے خلاب مطلب ہے کہ نماز پڑھو تے تیتر ہو جاؤ ظالم نو ظالم ناکھو مطلب ہے شرابی نو شرابی ناکھو زانی نو گندہ ناکھو بدکار نو بدکار ناکھو مطلب ہے نماز پڑھی جاؤ پورے نو پورا ناکھو سوفی مر کے اندر بے جاؤ سوفی بھی ایسے جناب عالی کہ جنہیں انڈیا تے اندر سوفی اندر نام تے کٹھو جائے تے مودی بھی چکا پھر ہو کے کافر ہی لوٹ جائے ایسے سوفی نہیں چلڑ گیا اساں تے ایسے سوفی دیکھنے کہ مہینہ تین اچ میری دست جیسا سوفی اگر جاؤ کے مندر تے دیرے تے بے جائے تے کھنٹے کھڑکا من والے بھی جدو لوٹ کے آن دینے پھر رام رام نہیں کر دے رحمان رحمان کر دے مصطفیٰ کریم میں علاموں اساں تے اے ہی جان لے اساں تے ایسی سوفیت ویکھیے اساں تے ہو سوفیت دیگل کرن والے اساں انہاں سوفی آن کے دربارہ تے اہمیں نہیں آنے کہ قوم دیاں بیٹیاں اتھے پر حنا سر پھر دیا رہا قوم دیاں بیٹیاں لوگاں دے کے موں کٹ کے پھر دیا رہا اساں تمہاں سے دیکھنے رہیے آج جناب سیدہ خدیجت القبراد یومِ نسال آج جنابِ عالم اے بھی دستا جاو ملتیاں بیٹیاں نو مامانو کاشینا نو پتا ہوئے انہاں دیاں عزت بے پردگی دے اندر نہیں رسولِ خدا دی ازواج دی غلامی دے اندر نہیں کاشینا نو پتا ہوئے جیڑی عورت دموں جیڑی عورت دموں جنابِ عالی مصطفیٰ کریم نے صحابہ دے کے سامنے ہونا گوارا نہیں ہوں فرمایا یہ صورت سیدہ محمونہ جیسی فاق دامن بی بی ہوئے پورا ہوتی مسے کا تین القیامت تک میں مومنہ دیمہ ہوئے دیکھنا بھی ناسیابی عبداللہ اے بھر امی مطمہ جاوانا نے میرے سرکار دیاں باقی ازواج اندر چلیاں جاوانتے تو پاک بی 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 بیٹھی رہے آقا فرما من محمونہ تُو کیوں نہیں گئی آکھنا زورے تے نبی نائے میرے آقا جلال چاکے فرما منو نابی نائے تیری آتے اکھائیں ہوتے نابی نائے یہ او پاک بی بی مصطفیٰ کریم دے قربچ بہکے بھی نابی نبندے نو نہیں دیکھ سکری اج کنے کہ چھوڑے آئے کہ ماں اپڑے بیٹے تُو جناب پچھے بغیر تے جناب آلاؤنو لے آئے بغیر اے میں تربانہ تے چڑھاوے چڑھان دی ہوئے قدی جناب دھولک دی تھا دھمالا پاندی ہوئے قدی آکے کہ میں منت من کے آئی سا فلانا کم ہوئے گا تو جناب میں تربار دے اتے جناب ڈھولو جاو آئے میرے آئے کو سوالیں سارے اکولوں قدی تصورتے کرتے جاؤ بابِ قرآن نل خوش ہو دینے کہ دھولا نل خوش ہو دینے اوچھا بولو ذرا میرے سرکار دھولا نل خوش ہو دینے کہ قرآن نل خوش ہو دینے او مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک لکھ چوہی ہزار نبی ہیں میں کتے نہیں ہوں پڑے آ کہ کوئی نبی دھول لے کے آیا ہوئے جتوں بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں دھولنا لین کلاب نہیں لے آندہ بلکہ رب دے مٹھے بولنا لین کلاب لے آندہ مصطفیٰ کریم میں علام و فقیر دا پیغامتیں صرف اتنا ہے کاش کوئی اس چیزنو سمجھ داتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا خبردار اللہ دے ولینا اینا نو خوفنا اے غمگینوں میں میں اس دی ایک مثال پیش کرنا چاہنا ہو میں صرف مادرہ چاہ مانگا تو اڈے کولو ہے ایک مرد ولی ایک آمد دے دربار تے آمد لیکن اور تبیل میں نو اس واسدے کرنی پہ گئی ہے کہ میرا دل رو رہے آئے میرا سمیر میں نو چھن جوڑ رہے آئے میں اتیاں مڑا لیاں بیٹیاں نو اگرے سمجھاں مر ویچ کامیاب ہو گیا کہ بیٹی ہو رب رسول ہے تھے تو اڈے بے پردام وردنال راضی نہ ہو سی بلکہ رب رسول ہو تو راضی ہو سی جدو تو ساں گھر ویچ بینکے سیدہ ایسا دے طریقے نو پسند کرن والیاں مڑ جاؤ میں کامیاب ہو جاؤں گا آؤ ذرا چلیے دہاڑا کیا مدہو سی اے بھی بی بیاں ونگیاں ساڑیاں بھی تکیامت تک جو آ گئیاں جو آنیاں نے وہ ساریاں جناب اعلا وہ ساریاں بی بیاں کٹھیاں ونگیاں ہون جناب توجہ فرما لے آجے ایک بی بی آئے گی جنا نام بی بی آسیاں مالک کائنات سوال کرے گا اس عورت کو لو جنہ تین دے جنہ تین پہ چلنا گوارا نہ کیتا جنہ عبادت تمو موڑے دین دے بنیادی حکام تمو پھیر لے ایسیاں اور تامیں کٹھیاں ونگیاں مالک پچھے گا تو دین دے کیوں نہ چلی جو اس دے لے ہو بی بی آکھے گی میرا شوہر ظالم سی میں نوٹ جناب گھر دے کمہ تو پھر ستری نہیں لی فلانہ بہانہ فلانہ بہانہ رب بلائے گا بی بی آسیاں انہیں میں تصور کرے آجے دل تے ہاتھ رکے آجے آشک رسول بڑے پھر دے ہو سارے تساوی تے میں بھی دعوے کی تھی پھر دے آن تساوی آسا سارے دعوے کرتے قیمے آسا بڑے بڑے آشک رسول اے آشک رسول بھی نالو مڑ گئے ہو بی بی کی آمتنو سامنے ہوئے گی جس بی بی نو دین تے چلنن دی وجہ تو اے میں چھلٹا کے لکڑی دے ہوتے کی بلا حق تھا میں چھل مار دیتے گئے چھے میں حق تھا تے کھل مار کے سلیب نال ٹنگ دیتا گیا پیرا میں چھل مار کے سلیب نال ٹنگ دیتا گیا ایک بڑا سارا کھل مار کے پھیر دے اندر چھدو لکڑی نال چوڑ دیتا گیا ہے بی بی نے ایک دعا مانگی ہے رب نے قرآن نے نکل فرمائی ہے رب بب نے لیے اندہ کا بیتن فل جنہ اے میرے مالک و مولا میرا گھر جنت اچھ بڑا تے اپنے نیڑے بڑا رب نے لیے اندہ کا گھر ہوئے تے تیرے قریب ہوئے گھر ہوئے تے تیرے نزدیک ہوئے کہ میں نو فیرون تے دے ظالمت نجات عطا فرما رب نے زمین تے ستی بی بی نو چندہ دا گھر دکھایا کیڑا گھر جتے میرے سرکار دا ڈیرہ ہونا ہے تے قیامت رو بی بی آسیہ دا نکام میرے نبی نل کیتا جانا ہے کیونکہ رب دے سب تو زیادہ قریب میرے حبیب نہیں ہونا ہے میں کہنا چاہنا ذرا تصور کرے آجے ہتھاں میں چمیخاں تے پینا میں چمیخاں پورا پتن خونو خون ہوئے تے زبان تے شکر دے کلمیں آنے خالے کے کائنات پردے ہٹا دے بی بی دی نظر جنت تے پوے تے چہرے تے مسکان آ جائے اس وقت تے لوگا نے سوال کیتا آہ تو چلی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے دماغ چل گئے آئے خون نکلتا ہوئے پڑے بڑے آنیاں چیخاں نکل جان دی آنے تیرے چہرے تے مسکان آ لیا کے آ کاش جو میں تکیا تو ساوی تک سگدے یہ حسن یوسف تک کڑھا لیا انگلیاں کٹ لے پروا نہ ہوئے میں تے یوسف سے رب نوے گھ دی پڑی اور مائک کو سوال کرنا چاہنا وہ جنابِ آلہ ذرا تصور کرو بھی ہارا کیا متا ہو سیا او بی 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 موجود ہو سی جنے اپنی جان نکل دیا ہوئی کالے کے کائناتے تین دا نارا مارے آ بکھاں کٹ کے بھی تین دا نارا مارے آ دی دی استقامت روئے کے کئی ایوان والے کلمہ پڑ گئے دی استقامت روئے کے فراؤن دے درباری بھی مسلمان ہو گئے میں کہنا چاہنا ہو بی بی سامنے کھڑی ہوئے گی کیامت تک دے لوگ آواز سے زیدہ کردار ہے ساکھ مالے میرے جیسے پوسینانو بھی غیر اب دلا جاندہ ہے او دا کردار کہ عشق داوے آدھا نارا مہدہ راب دا عشق تے ہی پربانی آدھا نارا مہدہ کیونکہ عشق دیا ہے کالے یو لایا جان دیا لیک جان فیر نہیں بجھا ملکہ پڑھئے بہت دل بندہ تے تھکیہ بندہ نہ پڑھے باقی ملکہ پڑھئے کہ عشق تھی آیا لیک جان فیر مصطفیہ کریم دے غلامو یاد رکھو اوہ بی 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 سامنے ہو سی اوہ آشتہ ہے فیرون بھی سامنے ہو سی جنووے خود اے بی بی آسیا نے کلمہ پڑھے آسکتا مقت نہیں ہے پھر صحیح قدی جی دی کبروی چو دھائی ہزار سال بعد جنت دی خوشبو آئی میرے نبی میں راستے جا رہتے ہوں دی کبروی چو جنت دی ہوں خوشبو آن پھئی ایس تکامت بھی تین دیاں پر کتان دیاں میں کہنا چانا ہی نہ بیٹی ایم بیٹی ہو حضرت امی خلات داؤ جملہ ہمیشہ یاد رکھے آج جینا بیٹا جمال ہوتے ہوتے میں دان دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہی نے کن کٹ کے لے گئے اکھاں کٹ کے لے گئے نکتے ہاتھ پیر دیاں کٹ کے کافر لے گئے کسے آ گیا کیا اممہ تیرا پتر مار گئے لے اممہ تیرے پتر تے ٹکڑے کر گئے لے تے اوہ سممہ نے چادر چکی ہے جیڑی باہر مکلر بھیلے ونڈی چادر پاندی سی انہوں چاروں طرح تُس ستا کیتا ہے مڑ مڑوے کھے کسے پاسوں میں نظر دے نہیں آ رہی کسے بی بی نے دانہ ماریا آ گیا اممہ تیرا پتر ماریا پہ آئے تینو چادر دیتا ہے مڑوے کسے بی نے جواب دیتا ہے میرا پتر مریا ہے میری حیات نہیں مار گئی میرا بیٹا مریا ہے میری حیات نہیں مار گئی میرا سوال ہے مسلمانوں اپنیاں بیٹیاں ایسے معاشرے بچ لے کے آمانا لے دھولت دی تھا آپ تے نہ چڑھا لے بے شرما دے کے کبراندے سامنے قرآن پڑھن دی بجائے رقصو سرور کیاں محفل سجا مڑا لے آدھے اندر اپنیاں بیٹیاں تے پہنا لے کے آمڑا لے ہو میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاندہ تو آجے کے ایک کو گل یاد رکھے آجے میری آتے تو آجیاں بیٹیاں بی بی مہمونہ تو تے بڑیاں حیاء والیاں نہیں آگئی خدا راج تو بعد وعدہ کرو بیٹیاں نو درس دینا ہے تے سیدہ فاطمہ دی سیرت دینا ہے بیٹیاں نو درس دینا ہے تے بی بی خدیجہ پاک دی سیرت دینا ہے بیٹیاں نو درس دینا ہے تے پاک دامنی تے پرتے دا دینا ہے بولو انشاءال ایک تے گل وہ کمل ہوئی آو اگلی گل کریے مستفا کریم دے غلام دربار تے امنا لے ہو ایسے عظیم لوگاں دے دربار دے ہوتے آو کے جنابِ آلہ آو کے ہاتھ دے بڑھا لے ہوتے آو کھڑا لے ہوتے آس اندربار والے ہوتے آس اندربار والے ہوتے جنابِ آلہ ایس واضح راضی ہونے آکے انہاں اللہ اللہ کی تائے جیڑی وجہ تو تو نہ عزت پائیے او کم تو انو چنگا کیوں نہیں لگتا اچھا بولو میں نو دس ولینو قدر تھمالاں تو مل دیئے کہ قرآن تو مل دیئے اچھا بول میرا موئی نتی نجمیری نمیلک نکھ جا کے کلمہ پڑھایا ہے وہ نال پر اس کیس پیسیاں دے نہیں لے کے گیا بابا حق اچھ قرآن لے کے گیا ایک قرآن لے کے گیا ہے جس قرآن ملوں نے ہندوستان جی تقدیر کو بدل چھوڑے آئے میں ایک پیغام دینا چاہنا مسلمانوں کاشتانوں پہچانوں ہے اس وقت انہیں چھے اصلی تے لکلی تے سی یو دی پڑی پچھانے قومنوں ایک نمبر تے دو نمبر دودھ دی بڑی پچھانے ایک نمبر تے دو نمبر نیس لے دے پانی دی بڑی پچھانے لیکن فاروق اللہ سرکی تے کتے روئے کیڑے آسو لیا مانچڑے تینو جگا سکدے ہو کیڑے لفظ لیا مانچڑے تینو حوش دلا سکدے ہو تینو نہیں پچھانتے ایک نمبر پیرتے ولی دی پچھان نہیں رائے گئی یہ تھے پنجے انگلیاں میں چگوٹھیاں پاہ مانوالا بھی تیرے کے ولی بڑ گیا یہ تھے جناب زنانیاں دلتاں گھٹاں والا بھی تیرے کے ولی بڑ گیا یہ تھے ننگا بی بیاں کے بیٹھانالا بھی شرم کی تیرے کے ولی بڑ گیا اوہ مسلمانو کاش کوئی توانو سمجھا سکدہ ہو کہ ولایت دین دی دشمنی دنانے ولایت مصطفیٰ دی غلامی وچ گم ہو جانا اللہ حافظ مصطفیٰ کریم نے علام وعاوذر آگے چلیے اس پاک وطن دے اندر اندربارہ پہ آجاں مڑا لے ایک پیغام میں سید پاک دیئے جنانی دے اندر اے بھی توانو دسنا چاہنا ہو اس پاک مہینے نہ مطلب ہر کس جناب اعلیٰ کی رام فروشی نہیں ہے جو ایسا مسلمانہ بڑا چھوڑی ہے جس وطن دے اندر پڑے پڑے حاجی تے صوفی جناب چینی دے سکیرے کر کے مہگا کر کے وے چڑ جس پاس وطن دے اندر جناب رجب شابان دے اندر خجوراں خرید کے ساتھ کر لیا جاوان کہ رمضان دے اندر اسی روپے والی خجور خرید کے اوہ جناب دو سو بھی دے اندر ویچی جائے کہ تماشا تک گیا جائے لوگوں نے غریبی را میرا ایک کو سوال ہے حضور دی امت دے روزے اوکے کر کے کوئی آنکھے میں جناب مال کما کے اتقاف مدینے کرنا ہے کھیڑے مونل مدینے جا مردی انگل نہ کر دے ہو کوئی آنکھے میں عمرہ جا کے جناب کر کے رب دی بارگاہ دے اندر آخری دن میں اتقاف کعبے ویچ بینا ہے کھیڑے مونل رب دی بارگاہ دے اندر جاوگے رب دی مخلوق دے دل توڑ کے رب دی مخلوق دی روٹی اوکھی کر کے قریب دے بچے دی سیری تیفتاری مشکل بنا کے کھیڑے مونل اللہ نبی بے محبوبوں مردی گل کر دے ہو وہیوں دا محبوب دے ہو اسے کیوں حضرت ایمام جعفر سادق علیہ السلام دی طرح شفیقے بلکی جیسے بلکی ابھی بے اچھی جیسے لوگانوں فرماوے یہ دو پچھن ہاں بھئی دس میرا گزارا کے میں ہوندھ آئے کہ او بابا آتھے جی لب جاند آئے تے جناب لب جاند آئے شکر پڑھنے آن نہیں لب داتے سبر کر لینے آن سید باہد سابر فرماوے ایک ہم تے ساتھے مدینے میں کتے بھی کر لینے ہو لینے ہو اہا کے قبلہ پھر تو سانگی کر دے ہو تو سانگی کر دے ہو ایمام جعفر سادق فرماوے جنہی لب داتے شکر پڑھنے ہو جنہی لب جاند آئے کلے نہیں کھاندے اللہ دی مخلوق کے چونڈ کے کھا لینے ہو وہ سوچا کی تے ٹور گئیا جس پاک و تندے اندر کی تے افتار پار کی تے ویوی دی شاپکیاں ویا یہ تے جنابِ اللہ پلوچستان دی دھرتی تے جاتے سید واری میں تحریق لپے کہ یا رسول اللہ دے کم بازتے گے آفتو سارتی دھرتی تے میرا دل رویا جس جگہ تے بیٹیاں مسلمان دیا دس اسمیل دور تُو جا کے کھوتے دے ہوتے جنابِ اللہ پانی لد کے لیا مان تے جناب ایک ایکی جگہ دے ہوتے کھوتے گھوڑے دے جانوار پانی پین دے ہوتے جگہ تے انسان پانی پین دے ہوتے دیکھو ام جنابِ اللہ لیس لے دے پانی نہ لستنجے کر دی ہویا میرا ان کو سوال ہے لوگوں کہ کیام متے دی آرے کیا تُو آڈے کو لوگ پوچھ نہیں ہونی کیا تُو آڈے تو سوال نہیں آرے کہ دھرتی دھرتی دہ بچہ پانی پانی کردہ مر گیا دھرتی دھرتی دہ بنچا ام مغنو پکار دہ پکار دہ روٹی پانی وازتے مر گیا تو آڈے دروازے تُو تے کتے بھی بوٹیاں نہ کھاندے رہو بھی بچا کے سوٹ گئے کہ سمونل جواب دے ہوگے کیامت رو اللہ اور دے حفیب نو میرا ایک کو سوال جے جے مسلمان ہے گے ہو کیا تُو آڈے کل کوئی سوال دہ جوان موجود ہے تُو سا رسولِ خدا دے سامنے کڑا مو لے کے جانا ہے عجیبی اتنے ظلم ہو جا مرتے قوم نواز شریف دے نارے مارے اتنی پہ حیائی پھیلے تے عمران خان دے نارے مارے سند قریبی دا نشان بن جائے قوم عجیب تکری جنابِ آلہ زرداری تے خدو دے نارے مارے ترا چلہو لہو ہو جائے کتا لکھ رو پیدا وکدا ہوئے تے مسلمان نمارن دی سپاری تی ہزار روپی آئے تے تُو سا فیر بھی جیل تاف دے نارے سوڑ دے ہو وہ لے کہنا چانکے سمونل رسولے خلا دے سامنے جاؤے میں کہنا ایک کو حل جیندہ ساٹھ دے ہوئینا بھائی مانا لوں یہ انگریہ سے جاؤت حرام خور کتے دی موت مرنائے انہانے انہانے مرن دوبار کو انہانے نائے نہیں لوے گا ایس دھرتی تے کسے دا نام اگر زندہ روے گا تے محمود قصنوی جیسے بن دے گا ہزار سال بھی پاد قبر کھلے گی تے قبر چلاس بھی تاگا ہوئے گی کفن بھی تاگا یا رسول اللہ اللہ مصطفی کریم میں علامہ آؤ جرہا فقیر دی صدا سنو ایت تلخ نغمہ بھی سنو تو حد تو ساں بخسے بخسائے تھے تو ساں عاشق رسول تھے تو آٹے برگا کوئی نہیں ایسی اتقرینا بہت سن چکے ہو تسی لیکن آؤ جہا آئینہ بھی دیکھو اپنے سمیر کے سامنے بے کہ اپنے آپ کے سامنے کرنا بھی سکھو تو ساں کیڑے رستے تے جا رہے ہو ایک میرا لکھ بھال ہے کہ اگر کمیز مبارہ تیرا پیمن لگے ہو صاحبِ طبرانی فرمان میں نے جریک سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کل دس درہم آئے رحمت اللہ علمین دے کمیز مبارہ تے پیمن لگے سنو حضور مدینہ تے بادار وی چو چار درہم دیئے کمیز لے کے آئے رحمت اللہ علمین میں کمیز پتلیا بادار تھے اندر جنابِ آلہ تے کمیز پہن کیا جے پاہری نکلے نے ایک فقیرہ آئے کہنے حضور میں نو اللہ دے نہ دے کمیز دے وہ توانو اللہ جناب دی کمیز پہنے میرے سرکارِ نہیں آکھے آجیں ہونے لئیے میرے سرکار نے اس سے ملے کمیز مبارک اتار کے پھر دے دیتی ہے پھر حضور نے شریف لے گئے ایک کمیز پھر خریدی ہے میرے سرکارِ دوالم نے واپس آرے نے ایک یتیم بچی روندی جا رہی ہے فرمایا کیوں بیٹی آگیا حضور میرے مالکہ نے دو تیر ہم دیتے سر پہ آٹا خرید کے لیا وہ گر گئے نے مالک مارنگ ہے میرے سرکار دو درہم دیتے آٹا خرید لے روندی ہے جی دیر بڑی ہو گئی ہے حضور نے آٹا بھی خریدے ہوندہ بزن بھی اٹھا تروازے تے آئے کھڑے دے تروازے تے تک تک دیندے پہنے تے کہنے السلام علیہ ورحمت اللہ تے گھر دے مالکہ نے حضور دی آواز سنکے خوش ہوندے پہنے ہولی ہولی جواب دے کے کہنے حضور سلام بھیج دے رہے میرے سرکار تینواری سلام کر کے جدو جامل لگے اے بھی سن دے جاؤ اے بھی طریقہ غلط ہے مہمان نو دیکھ کے اندر لک جانا اے بھی طریقہ غلط ہے تے اوندے نا ہوندے پاوجود دروازہ کٹی جانا تے بے ہوت کی دا مظاہرہ کرنا اے بھی غلط ہے کسے دا عذر قبول کرنا چاہی دا ہے حق کا فرما دے مومن کا عذر قبول کرو چاہے سچا ہو چاہے جو تھا ہو کئی مرتبہ کرد لیڑا لے بندے دروازہ کھڑکان دے اونا کل کھان وڑ دی روٹی نہیں ہوں دی شرم ساری دو بھی چارہ لکیا ہوں دا ہے تے جنابِ آلہ پر تمیجی تے بے ہوت کینل بڑے 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 بندے پیشاں میں نے اے یاد رکھ رہا جے ہیں مصطفیٰ کریم دے غلاموں فقیر میں کسے جگاتے ہیں دیکھ رہا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے مرفوع کول ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صدقے دا ثواب دس گنا ہے تے کرز دا ثواب اٹھارا ہونا کسے پوچھے سرکار صدقہ تے اکہ دے بیتا جاندہ ہے تے کرز تے واپس لینا ہوندہ ہے اے دا ثواب زیادہ کیوں ہیں میرے آقا نے فرمایا ضروری نہیں کہ صدقہ مستحق تک جائے لیکن کرز آؤ ہی منگدائے جڑا مجبور ہوندہ اچھا بولو آج کچھ چیزیں پھلے بن کے جاؤ کہ مسلمان بھی سبز وڑی دولتیں اُن اخلاق ایسا ہے کہ نراز ہو گئے ہو تھانے وڑوں اخلاق نظر آندہ ہے ہولے ہولے بولو جڑے سانو دین سکھاندہ نے مولویوں نے گالی دے دی چار دہاڑے دے دھرنے چک گالی حضم نہیں ہوئی پورے پاکستان نو ہوئی ہے تھانے دے اندر قرآن پڑھے آجاندہ ہاں جی تفتیشی جسٹم جناب سامنے بٹھاندہ ملزم نو اس ویلے یاسین شریف پڑھ دے ہولے ہولے بولو میں نو لگ رہے میں قربان لین بے کے خطاب کروں میں نو دس سو جڑی قوم گالی دے بغیر گل نہ کر دیا ہوئے او کسے نو آکے صوفیت سکھائے گلتے نہیں نا جچتے سانوں کوئی سبق دے ہوئے تھے مہین و دین اجمیری جیسا اوچہ بولو اصحاتھ جوڑی ہے معافی بھی منگی ہے ویسے بھی معافی منگنے ہیں سبقہ تے کلامی نہیں ہوگیا جو ہویا لیکن سبحان اللہ یہ آواز آ رہی ہے تو اوچہ بولو ایتے ہے کوئی نیشنل ایکشن پلان اوچہ بولو ہولے ہولے بولو ایتے کوئی ہے نیشنل ایکشن پلان کوئی پولیس نظر آئی ہوئے کہ ادھر قرآن حدیث بیان ہو رہے تھے ادھر جناب اعلان بلنگا دے نارے جنانو دین دا پتا نہیں جنانو شریعت دا پتا نہیں حلال حرام دا پتا نہیں ایسے لوگ قرآن و حدیث دے مدے مقابل آواز آنچیاں کر دے ہوانا میں نو دسو ایمے دے نیشنل پلان دے دے میں تے کہنا لانا تے بے شمار جس نیشنل ایکشن پلان دے اندر لکی رانی دے سرکس دے اتے توتیاں لگیاں ہوئے تے مسید دے اتو چار سپیکر وی ازان واسطے گوارا نا ہوئے ایمے دی نیشنل ایکشن پلان دے تے خاج آصف تے بے شمار ہے نون لیگا لے نا بولو باکی دے موتو لیکن ایک گل میں تے انہوں دساں نون لیگی بادے چو تو اٹھے کن جڑی ازان کے تکبیر پڑی ہے مصطفیٰ دے نوکر پہلے میں تو اٹھے تو اتنا ضرور سوال کرن واسطے آیا اتنا یاد رکھے آجے جدو اے تو انہوں چھاڑ کے ویسے بھی ناس گئے ہیں ماشاءاللہ وزیر آزم ساتھ تشریف لے گئے ہیں لیکن یاد رکھ لو انہوں تو انہوں انجی چھاڑ دےنا ہے کپریش کم آنے ہوسین دے نانے نے انہوں نیچھوی آئے انہوں دے بلی بھی مار ہوئے تے یورپ چلے جانے تے جناب ساڑے ہسپتالان دے اندر ساڑے لال ہتھاں ویچ دم توڑ جانے ایمرجنسی دے اندر کوئی انہوں پوچھا نالا نہ ہوئے تے جڑی قوم اس لے لیوینہ دے نارے مارے انہوں جوتیاں مارنیا چاہیے مسلمانوں کتوں کانوں ہوش آئے گی اے بے شرم پاڑے مسیحہ نہیں ہو سکدے پاڑا مسیحہ ہوئی ہو سی جو مصطفیٰ دے نام دے ہوتے جان دے بھی سکدہ ہوئے تے گھر بھی لٹا سکدہ ہوئے پوچھا بولو جیڑی قوم اپنے محسن نہ قدر نہیں کر دی ہو قدیزت نہیں پاس دے ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ تاڑے تو ایسے واستے نالانے کہ تُساں اپنے محسن نہیں پچھانے خدا راج موقع جے اپنے محسنانوں پچھانو آج جو علماء کرام ممبران تے چیخ چیخ کے کیوں کہہ رہے ہیں سانو نہیں پتا کہ اندے بولن دا انجام جیل ہے تو اڈے تو زیادہ سانو پتا ہے لیکن میں نو اتنا پتا ہے کہ چپ رہ کے جو جیل جانا ہے اس کو بہترے حضور دی زدہ نارہ مار کے جائے اے ساڑے بابیاں نے سکھایا ہے اے ساڑے بزرگاں نے سکھایا ہے سڑو بزرگے ہی سبق دے کے گائنے موت آن دیئے ہر بندے تے آنی ہیں غیرت مند تے بہادر ایک دفعہ مرد آئے تے بغیرت تے بزدل بار بار مرد لہٰذا بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی بندہ ایک کوڑا گھٹ برے پٹا کھا وجہ تے جناب فوراں بھائے ایک ہم اکل مندی نہیں میں کہنا جذبہ دیکھیں مرکراچی آلہ وہ بیسے ایسی کانفرنس سے گئے انہاں کہے لطیفہ جب بنا لیا ہونے کہہ جی ایک مسید تے قریب نہ کسے جگہ تے دھماکہ ہو یا تے سارے لوگ بھاگ دھڑ مچ گئی نمازیہ نے نماز توڑ دیتی ایک بند آئے میں ہاتھ بن کے کھلو تا رہتا 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 تو بہادر ایک کہتا ہے یا تو بڑا صوفی ہے اللہ والا نیک بند ہے تیری نمازیں فرقی نہیں آئے انہیں کیا میں کراچی رہنا ہوں تے کڑی نمی گلے تھے روز ہوں میں معامل آئے ہیں کراچی لہو لہو ہویا ہے قوم نو پتہ لگا ہے اس دھرتی دے ہوتے دس بارہ بچے روز مردے رہنے مٹھی دی دھرتی دے ہوتے تے ساڑا جنابِ اللہ قائم علی شاہ صاحب سادا دے قدمن سید ہوئے تے امیدہ کہ جناب جو دین بھی محفل چاہ کے حضور دہ دین سن کے خوشی محسوس کرے ہو چا بولو تے سید بھی صداوے تے اسی بیاسی سال عمر ہوئے تے بھنگ پی کے بیٹھا ہوئے اسمبلی ویچ کانون دین دے خلاف بڑھ دے ہوتے 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 رسولِ خدا دا ذکر کتابہ ویچو نکل جاوئے تے بے نظیر دا ذکر ویچ کھلوتا ہوئے حبیبِ خدا دے نوکران دا ذکر ویچو نکل جائے اللہمہ اقبال دا چپٹر نکل جائے تے ملالہ جیسی رنٹی دا ذکر ویچ کھلوتا ہوئے ہولے ہولے بول دے پہو مینو دس سو ایویں دے لوگ قبول ہو سکتے نے میں آنا اسمبلیان دا میں دشمن نہیں اسمبلی میں جانا چاہی دے پر وہ بننا جائے جڑا نورانی تے نیازی دیتنا غیرت مند بھی ہوئے جڑا جناب خاجہ کمردین سیال بھی دیتنا غیرت والا بھی ہوئے بے غیرت مندے نہ کم کیے کہ جناب اسمبلیوں میں جائے اتھے جا کہنا کہ ہم نہیں جائیں گے اسمبلیوں میں تو پھر جناب دین کی بات کون کرے گا بے دین دیگل کرن دا حوصلہ ہوئے تے اسمبلی جاؤ میں کہنا اسمبلی اچھے جاؤ ضرور جاؤ لیکن غیرت خادم حسین رزبی والی لائے کے جاؤ اچھا بولو ہاں جی تے آخر دے اندر میں ایک پیغام دے رہے ہاں اپنے فیس بک اکاؤنٹ دے ہو سکے تے اس پیغام لو پہنچاؤ جتنا ہو سکے حکامیں بالا تیسی تے ویسے اپنے طرف گزارش کیتی ہے شام تے برما دے مسلمان مظلوم جنا دی مظلومی تے زمین و آسمان روئے رمضان دے وے جنا نوپانی نہیں بارود میسرے جنا دی گربت تے غیر بھی رو پہنے میرے دوستو وزیر آزم امریکہ دے پنجا لونے باز مرے نے حرام زادے تے انہا دے واس تے ایک گھنٹے جو خبر دیتی ہے دیتی ہے کہ نہیں ہولے ہولے بول رہے ہو کہ میں انہوں بڑا افسوس ہویا ہے جو میں انہوں پیو مر گیا ہو ایک گھنٹے دے اندر تازیت دی خبر آئے جو پجازانی مرے تے جے شام دے اندر لکھا بیٹیاں مر جاوا شام دی دھرتی دے ہوتے جنابِ آلہ رمضان دے مہینے دے اندر سنیاں دے اندر لکھا دے اندر آ کے جناب مجوسیاں دی نسل مسجد دے بیٹیاں دیا تے بس جتے سبی کر کھول کے انہوں دی آوازاں باہر سنائیاں جاوا تے وزیرِ عظم دی خیرت نہ جاگے حسنلِ عمران خان دی شرم دے غیرت نہ جاگے زرطاری دے الکام دی غیرت نہ جاگے فضل الرحمہ دی غیرت نہ جاگے مسلمانوں کیڑے کروان دیتے جائیے شام کی بیٹی نے سچا کیا سی پناہ گزینہ نے کے پانے اندر کھلوڑتی چھوٹینی بچی نے ایک قطبہ پڑھ کے آ کیا سی باطل فرحوں میں قلوبِ را ساڈے دلہ ویچو خوشیاں اج مر گئیان جے وے تو آڈے دلہ ویچو انسانیت مر گئی ہے او مسلمانوں اگر تو آڈے دلہ ویچ رکھتی انسانیت ہے تے چھوٹ دے او انہا لبرل جماعت آلو آ جاؤ تیری کے لپے کا یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم دے انہیں پرے سگیر دے وے در کم تو پہلی آواز پلند فرمائی ہے تے جنے آکھ آئے حکومت پاکستان اپنے ملک دیا سرحدوں دے دروازے کھولے تے پندرہ ہزار مہاجری انہوں تحریک پناہ بھی دے وے گی روٹی بھی دے وے گی رہائش بھی دے وے گی ایسا اپنے کھر ویچ دے واغے ایسا جنابی آلا کچھے کھرا دے کپاوے چاونا گوارا کر لوا گے ایسا پہکیاں کٹیاں بھیج کے جنابی آلا ٹیکسیاں دے آنا گوارا کر لگے لیکن اپنے بھاگیاں نو غربت دے جنابی آلا ایس طرح پی پی آر و مددگار مردہ گوارا نہیں کر لگے میں نو دس سو ایمانداری دے نال اتقاضہ غیرت تینی دے مطابق ہے کے کوئے ایندے تے عمل ہونا چاہی دے کے نہیں ہاتھ چک کے بولو جنابی آلا عمل ہونا چاہی دے مصطفیٰ کریم دے غلام ہوئے پیغام میرا تمام لوگاں تاکے تحریک دے درم ہوئے پیغام پہنچاؤ ایسا اپنی سات وقت سال کرنا سے نہیں آئے ایسا حضور دی ست وقت سیاہیں توڑے دروازے تھے میرے آقا نے فرمایا اسی مسلمان دی مثال ایک عمارت دی مثال جنہی ایک اٹھ دوچی نو مضبوط کر دی ہے یا ایک جسم دی مثال ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورا پدن بے قرار ہو جاند آئے اوکم آقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے غلاموں ہاتھ جوڑے میں کو فقیر نے انہ دروے شند دروازے تھے آکے ایک گناہ گارے ہی پیغام لے کے آیا ہے کہ جینا بھی حضور واسطے ہونا چاہیے دائے مرنا بھی حضور واسطے ہونا 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 موسیقی 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 لا الہ الا اللہ حسنہ اکو نعرہ انہاں شہیدان الوفاکران واسطے مار میں تاکہ انہاں پنچ دس لگ شہیدان الوفاکی تھی جائے جیڑے چنابی آلہ اپنیاں چانہ دے گئے اس وطن واسطے تے حکومت دے اتے شرابی بے گئے جیڑے جانہ دے گئے مسیطان دی عبادی واسطے حکومت دے قلبہ والے بے گئے جیڑے جانہ دے گئے بیٹنیاں دے پرتیاں واسطے اتے عورتان دے دو پٹے کچڑ والے حکومت دے آگئے جیڑے چانہ دے گئے نوجوانہ دی عقا میں کہ حیاء دے خواب دیکھ دیاں دیکھ دیاں ٹور گئے تے ملت دے نوجوانہ نو بے حیائی دے منظر دکھا کے غیرت دینی تو دور کر دیتا گئے جیڑا چانہ دیتیاں سن کہ نزاں میری آسطت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اے نعرہ گار دے ہمار دے میروں میری گلتے تو انو یقین نہیں ہاندہ جا کے پوچھ جناب انہاں مہاجران کو لوچڑے ہجرک کر کے آئے تے نو دسنگے کے چناب دیاں لہر کی کہانی سنا دیاں پئی آنے تے نو دسنگے راوی دیاں لہر کی کہانی سنا دیاں پئی آنے مسلمانوں رمضان دے مہینے ویچ ایک تے تہیہ کر کے اٹھو آج دوبا دے سنگ دیلی والا محول چھوڑ کے دراتریاں والے چھگڑے چھوڑ کے ایک نام دے کٹھے اوب ہوگے او میرے آقا دے تین دا نامے اے سواستے اے ساپنگرے اتی سادے سے دینے سا نو پریپ نرسری تو لے کے ام میں تک پی رادریاں میں چھوڑ میں چھوڑ دیتا کہ بچہ بھی جناب سکول دہ بانشن کرے اے پنجابی لباس پا کے نچھی اے بلوچی لباس پشتو لباس کشمی اے پنجابی لباس پا کے نچھے تاکہ بچے نو پتا لگ جائے مہاجر ہو رے پتھان ہو رے پنجابی ہو رے سندھی ہو رے پلوچی ہو رے ایک میرے نبی دا دین واہ دین ہی تے عمرے تے حج تے دیکھے گا ایک کو جیسا احرام نظر آوے گا کورا تے کالا ایک لباس چوئے گا زبان تے ترانا ایک جیسا ہوئے گا تاکہ دنیا دے کفر کو پیغام ملے مٹھا محمد برادریوں میں چھوڑ دڑواستے نہیں آیا بلکہ دین دے رنگ میں چھوڑ دڑواستے نہیں آیا آساہی بھی کہنا چاہنے آساہی بھو سانو حکیر مت سمجھو ساڑھی عزت ہے بے حضور کے دین دی وجہت ساڑھی گل کیوں چھوڑ دیئے نواز شریف صاحب تینوں ڈاکٹر آکھے کہ توں لون نہیں کھانا حلال نمک انگریز دے آکھے تے تے توں حلال چھوڑ سکتا ہے پر حضور دے دین پیچھے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے اچھا بولو اچھا کہنا چاہنے آکھے اگر حاکم نمنا کر دے داکٹر تے چینی نہیں کھا سکتا مر جائیں گا اوہ حلال چیز ڈاکٹر دے آکھے چھوڑ سکتا ہے تے پھر صدر ملون مصطفیٰ دے دین دے آکھے تے سود کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے اچھا بولو پھر اوہ حلال کرن دے فتوے کیڑے مون المنگدائے اچھا کہنا چاہنے آ مسلمانو ایک کو چیز ایک کامیابی حضور دے امت دیو دو ہو سی جدو حضور دے دین دے چل سا مشایق ون علماء ون صوفیاء ون ناد خان ون ہر ایک دی عزت حضور دے دین نہ لے سرکار دے دین دے بغیر کک عزت کوئی نہیں نہ توڑی نہ میری بس آخری شیر بیسے تھے میں اور پڑ دا ہوں لیکن اج اقبال دے شہر آیا تو اقبال دے پڑ دا مجھے بولو غیرت دینی پیدا کرو غیرت دینی نہ لی سب کچھ ہے جیڑی غیرت مشرک دے مسلمان نو تکلیف ہوئے تھے مگرے بالے نو بے قرار کر دیں دی کسی اقبال کہنے دے او غیرت تو کفر خوف زدہ ہے او غیرت تو واپس لائے ہاں تیرے تصویر نمازہوں میں رہ گئی ہاں نے پر او غیرت نہیں رہ گئی ہاں درد نہیں رہ گئی اچھا بولو بابا فرمان دائر رکھوں میں بولو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرز باقی نہیں ہے نماز و روز و قربان یو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے مسلمان اوہی جذبہ غیرت دوبارہ زندہ کر اس دھرتی تے میں دے کئی بدماش آئے کئی چلے گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مآخر و دعوانہ یو حجی موسیقی